تو دوستو آج کس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس سیلری جو ہے نا وہ آپ کو کیس ملتی ہے اور آپ کی سیلری انہینڈ ملتی ہے اور اس سیلری کو کیسے بنوائیں یا کیسے بنائیں تاکہ آپ کو کمپنی میں جانے میں کوئی پرابلم نہ ہو تو اسی کے بارے میں آج بات کرتے ہیں تو دوستو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کئی کمپنی جا آج بھی ایسی ہیں جو سیلری انہینڈ پروائیڈ کرتی ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کمپنی میں ورکنگ ہو وہاں پہ سیلری انہینڈ ملتی ہے اب آپ کسی آپ نے انٹرویو دیا آپ تو کام کر رہے ہو آپ کو پریکٹیکل ایکسپیرینس آپ کو پریکٹیکلی بھی نولیج ہے اور ایکسپیرینس ہے ہی آپ کے پاس اس کا نولیج ہے ہی تو اس کا نیشن میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کسی ملٹینیسل کمپنی میں جاتے ہو تو تو آپ کی سیلری انہینڈ وہ اگری نہیں کرتے ہیں وہ بولتے ہیں انہینڈ سیلری نہیں چلے گی آپ مجھے سیلری سیلپ دو پی ایف نمبر دو اس ساری چیزیں مانگتے ہیں تو اس کیس میں آپ کو ہونے لگتی ہے پرابلم اب آپ یہ سوچتے ہو کہ جو سیلری میری انہینڈ تھی اس سیلری کو میں بنوا لیتا ہوں تو میرے دوست آپ ایسے چاہت دس پرینٹ آؤٹ نکلوا لو چاہتا ہے بیس پرینٹ آؤٹ نکلوا لو وہ وائلڈ نہیں ہوگا کیونکہ سیلری سیلپ میں ایسی ب پڑی ہوئی ہوتی ہیں اور کئی بار ہوتا ہے کہ وہ بول دیتے ہیں اگر ان کو فیک لگتا ہے کہ مجھے کمپنی کا میل لکھا ہوگی آپ کو جو سیلری سیلپ ملتی نا وہ کمپنی کی میل سے آتا ہے آپ کا کمپنی میں پی ایف بغیرہ کرتا ہے تو پی ایف میں کیا ہوتا ہے بس لی کی آپ کا یور نمبر ہوتا ہے یور نمبر سے وہ آپ کا پوری ٹریکنگ ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں ساری چیزیں وہ آپ کی وہاں سے نکال سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کے پاس سیلری انہینڈ آتی ہے آپ اس کا سیلری سیلپ بناتے ہو کچھ بھی کرتے ہو تو آپ ہنڈیٹ پرسنٹ پکل جاؤ گے اس کانڈیسن میں آپ یہاں پہ صرف ڈیل یہ کرو کہ جو سیلری سیلپ ہے وہ انہینڈ ہے اور جو آپ کا آفر لیٹر بغیرہ ہوتا ہے وہ تو آپ کو میل پہ ملتا ہے ڈاکومنڈیسن ہوتا ہے آپ کا میل پہ ملتا ہے کمپنی ریجسٹر ہوتی ہے وہ چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہیں کمپنی ریجسٹر ہے آپ کو آفر لیٹر دیا ہے تو اس کی وہاں پہ لنکس بغیرہ ہوتے ہیں یا اس کمپنی کا ایڈیس ہوتا ہے یا اس کمپنی کا بیگرانڈ ویریفکیشن بھی ہوتا نا تو اس طریقے سے آپ کام نکالنے کی کوشش کرو آپ یہ سوچو کہ مجھے انہینڈ ملتی ہے میں اس کی سیلری سیلپ پرنٹ آوٹ نکلوات کے ان کو بتا دوں تو چل جائے گا تو ایسا نہیں ہوتا ہے میرے دوست آپ ادر تنگس ہیں جو کمپنی کی اس کے طور پر بیگرانڈ ویریفکیشن کرا ہو آپ جیسے کسی کمپنی میں گئے ہو انہینڈ سیلی آتی ہے آپ کس کمپنی کی میل ایڈی ہوتی ہے ان سے بولو وہ اس میل ایڈی پر ڈال کے جو ہوتی ہیں اس اپسان پر بیٹھتے ہیں یا مان لو اونر کی میل ایڈی اگر زیادہ چھوٹی کمپنی ہے تو ان کو بولو ان کو میل ڈراب کریں اور وہاں سو بیگرانڈ ویریفکیشن ہوگا جیدوری نہیں کہ آپ کی سیلی سے ساری کیجئے وہ پرابلم تب ہوتی ہے کہ آپ کو سیلی بیس مل لی یا آپ نے اس پر دکھا دیا تیس ازار تو اس جگہ وہ پرابلم ہو جاتی ہے بٹ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جاب نہیں ملے گی یا کچھ اور پرابلم ہوگی بٹ یہاں پہ آپ کو یہ پرابلم ہو سکتی ہے وہ بھی ہنڈیٹ پرسنٹ نہیں میں نانٹی پرسنٹ ہے نانٹی پرسنٹ کے آس پاس آپ کو پرابلم ہو جائے گی اگر انہیں سرلی ہوگی آپ نے اس کو بنوا دیا ہے پرنٹ آؤٹ میں دیا تو ہو سکتا توڑی سی پرابلم ہو بٹ یہ تولہ سای لیگل وی ہے میں تو آپ کو یہی سیز کروں گا کہ ایسے مت کرو اگر کمپنی بیگرانڈ وریفکیشن کرنے کے لیے ریڈی ہے آپ کا تو وہ سارے طریقے وہاں پہ اپنا ہو تو آئی ہوپ آپ کوئی ویڈیو اچھا لگاؤ ویڈیو اگر اچھا لگاؤ تو لائک سیئے اور چینل سبسکرائب ضرور کریں میرا نام شبہ میں ملتا اپنے نیکسٹ ویڈیو میں تل دن ہاں گریٹ مومنٹ اور لائک سیئے اور سبسکرائب تینکیو سو مچ ور کمیر جائے ہن جائے بھارت اور بی سیف